کہ آپ لوگ آگر سامنے بیٹھے تاکہ مذابتہ طور پر جلسے اب آگاز ہو جائے حضراتِ گرامی میں پیر سے پڑھتا ہوں کہ خیالِ تیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شافعِ محشل نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے بات مدینہ شریف کے آئی تو ایک بات سن لے وارثِ پاک ہے مدینہ شریف میں چل رہے ہیں مدینہ شریف میں چلتے چلتے ان کے پیر میں ٹھوکر لگ جاتے ہیں پیر میں ٹھوکر جب لگتا ہے تو زخمیں بن جاتے ہیں اور جب زخمیں ہو جاتا ہے تو وہ ہندوستان سے حج کر کر جب ہندوستان واپت آتے ہیں آنے کے بعد اس زخم کو سوکنے نہیں دیتے اس زخم کو امار دیتے ہیں اس زخم کو تازہ کر دیتے ہیں محبین نے پوچھا مردین نے پوچھا حضور آپ اپنے زخم کو سوکنے کیوں رہی دیتے ہیں تو حضور وارثِ پاک کہتے ہیں اس لیے کہ یہ نبی کے اس لیے کہ کل بروزِ محشر جب اللہ مجھ سے سوال پوچھے گا اے وارث دنیا سے تُو نے کیا لائیا ہے تو میں جواب دے دوں گا مولا میری عبادت میری سجدے تمام تر یہ عبادتیں کوئی کام کی نہیں ہے مگر یہ مولا یہ تیرے نبی کے شہر کے زخمے ہیں جو میں تیری بارگاہ میں لائیا گو تو اللہ کی رغمت اگر اللہ نے اللہ کی یہ عدا یہ عدا میری اللہ کو پسند آ جائے گی تو میری یہ بخشش کی نزاد کا ذریعہ ہوگا حضراتِ گرامی مدینہ شریف کی بات آگئی تو شہر کہتا کہ لوگ مدینہ دیکھ کر دنیا بھول گئے لوگ مدینہ دیکھ کر دنیا بھول گئے یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے ان کے گلی میں نور کی اتنی بارش تھی کہ چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے ان کے گلی میں نور کی اتنی بارش تھی کہ چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے کہ چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے کہ چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے شاید آپ لوگ سبحان اللہ بھول گئے تو مجھے شیر یاد نہیں آرہے سبحان اللہ آپ جب بولیں گے تو کچھ کچھ شیر اُبڑیں گے ذہن میں اور میں بولتا ہوا جاؤں گا محبت سے بولے سبحان اللہ دیکھئے میں بہت پرانا شیر پڑھنے جا رہا ہوں اور یہ اس علاقے کے شیر میرے بڑے والی جنابِ اردتِ ارکم بنارسی صاحب کا اشار ہے سن لیں بہت اچھے شاعر ہیں بہت اچھے لکھتے بھی گئے اور جہاں تک میری امید ہے جہاں تک میرا خیال ہے لوتا میں ابھی ان کی طرح شاعروں میں کوئی پڑھنے کے قابل نہیں جس طرح بھی ان کی آواز ہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو ڈھا کر اور بولے سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ جب بیدھتِ سرور کا مجھے کام ملا گئے تب دل کو سکو روح کو آرام ملا گئے تب دل کو سکو روح کو آرام ملا گئے وہ دیکھئے اسگر بھی چلے دی کو بچانے چھوٹے سے مجاہید کو بڑا کام ملا گئے وہ دیکھئے اسگر بھی چلے دی کو بچانے چھوٹے سے مجاہید کو بڑا کام ملا گئے چھوٹے سے مجاہید کو بڑا کام ملا گئے اس وقت اعزاں کھل کے ہوئی سہنے حرم میں اس وقت اعزاں کھل کے ہوئی سہنے حرم میں فاروق کو جب پرچبے اسلام ملا گئے فاروق کو جب پرچبے اسلام ملا گئے بھائی یہ مائک بہت اچھا ہے ٹھوڑی سا آواز کی کمی ہے میری آواز بتاستیر ہے میری آواز لگی کمی ہے پچھلے کل جمعہ کے بغل میں آپ کی علاقے میں جلسہ تھا بڑا اچھا مائد لگایا تھا میں اتنا بڑھیا نظامت کر دیا کہ میری آواز نہیں ہی تھا ہاں انجمن رضا ربانی جہاں بھی ہو اب اپنے دوست اعباب کو لے کر رمیم بشریف پر آ جائیں تاکہ اب انہی کا نمبر آنے والے سوا شیر پڑھنے کے لیے ڈیاری لکھانے ہی پڑھے گی اور میں نے چاہتا نہیں کہ ڈیاری لکھا لو چاند سورج کی نہ یہ عرض و سما کی بات ہے چاند سورج نہ یہ عرض و سما کی بات ہے سب کے ہوتوں پر محمد مصطفیٰ کی بات ہے اور پڑھ کے قرآن مبی ہوتا ہے محسوس یہ جو زبا سے ان کی نکلی وہ خدا کی بات ہے اللہ 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 محسوس قرآن مبی جو زبا سے ان کے نکلی وہ خدا کی بات ہے اور دسمنے سرکار سے دسمنے سرکار سے کرنا نہ دوستی دسمنوں گنجتی کانوں میں یہ احمد رضا کی بات ہے گنجتی کانوں میں یہ احمد رضا کی بات ہے مسلح کے آلہ حضرت پر ہر گھڑی قائم رہو اے ترنم یہ میرے اختر رضا کی بات ہے آئی ہے بات آلہ حضرت کی تو ایک شیر اور سن لے کہ محبت سے بولے سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ کیسے بولے لہور نہ کر بولے یا رسول اللہ آشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت تحد میں سن لیے ترنم میں مجھ سے سنے کبھی ترنم میں کبھی مجھ سے سنے ہیں آپ سن لیجئے دو شیر پرتا ہوئے محبت سے درد پاک پڑے اللہ صلی علیہ وآلہ سیدنا شبیہ رہا نبینا مولانا محبت بارک و سلیم صلی علیہ صلی علیہ وآلہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھائی جو فرمائش کدھے کہا گئے بٹھے رہی ہے آپ کہ برعی زندہ بات 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 ہم گلامان نبی ہیں یہ ہماری شان ہے ہم گلامان نبی ہیں یہ ہماری شان ہے دلمتی نہ ہے ہمارا اور برعی لی جان گئے برعی زندہ بات برعی زندہ بات برعی زندہ بات برعی زندہ بات باستی باستی کہے رہے ہیں یہ گلامیں ازہریں باستی باستی کہے رہے ہیں یہ گناہ میں ازہرے کہ باستی باستی کہے رہے ہیں زندگی اختر رضا کے دام پہ گربان ہے برائل زندگی برائل زندگی برائل زندگی اور اکشی راہ ملاحظہ فرمائے برائل زندگی برائل زندگی برائل زندگی برائل زندگی برائل زندگی برائل زندگی فیرو مریشد کے جنازے میں گلاہ موکہ ہو جو فیرو مریشد کے جنازے میں گلا موقع ہو جو پوری دنیا یہ قرامت پوری دنیا یہ قرامت دیکھے کر حیران ہے برہلی برہلی تکبیر اللہ اکبر برہلی رسالت بستقِ عالی حضرت فیضانِ حضور تاجو شریعہ برہلی زندہ بار برہلی زندہ بار برہلی زندہ بار برہلی زندہ بار جانا شیلے مفتی آزم جی سے کہتے ہیں سبے جانا شیلے مفتی آزم جی سے کہتے ہیں سبے جانا شیلے مفتی آزم جی سے کہتے ہیں سبے جانا شیلے مفتی آزم جی سے کہتے ہیں سبے وہ میرا اخت رضا کھا وہ میرا اخت رضا کھا علم کی چٹان ہے جانا شیلے مفتی آزم جی سے کہتے ہیں سبے ڈاک رہنگ کی چٹان ہے سبے برہلی زندہ بار 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 حقیقت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے جس کو بلوایا خدا نے گسل کعبہ کے لیے جس کو بلوایا خدا نے گسل کعبہ کے لیے جس کو بلوایا خدا نے گسل کعبہ کے لیے جس کو بلوایا خدا نے گسل کعبہ کے لیے پیر میرا فخیر حضر ہے پیر میرا فخیر حضر ہے وہ عظیم و شان ہے برہل زندہ با برہلی 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 زندہ با جس کو بلوایا خدا نے گسل کعبہ کے لیے جس کو بلوایا خدا نے گسل کعبہ کے لیے جس کو بلوایا خدا نے گسل کعبہ کے لیے پیر میرا فخیر حضر ہے وہ عظیم و شان ہے برہلی زندہ با 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 دیکھیں میری آواز نہیں ہے لگی ہوئی بھی ہے اور خیزہ ایڈفان بھائی کی طرح نہیں پڑھ سکتا یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں چار دیتے ہیں